فیدان درود و سلام صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجیوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا اس نے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام مبارک آتا میں دروش شریف نہ پڑتا تھا اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلو کر لیے گئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کی ناظرین دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے یہاں یہ ضروری مسئلہ ہے ذہنشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں خجت یعنی دلیل نہیں اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظم علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب خواب نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے اگر ایک مجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہئے اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے پڑھ لے ذکر و درود ہر گھڑی مل دے زبا رہے سرکار ذکر و درود ہر گھڑی مل دے زبا رہے ذرد زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو صلو علی الحبی صل اللہ تعالی علی محمد میرے مدی چرین کے ناظرین ابھی آپ نے جو حکایت سمات فرمائی اس میں نام اقدس پر درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے ہمیں اللہ عزوجل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے درنا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو کیونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھے تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے لہذا پڑھ لے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کرے ورنہ بعد میں پڑھ لے برادرِ عالی حضرت شہن شاہ سخن حضرت مولانا حسن عزا خان علی رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جسے نے دل سے چار سلام سلام پڑھ لیے جسے نے دل سے چار سلام حضرت مولانا حضرت مولانا حسن عزا خاندر صلوان الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان عفد زرود و سلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سرکار مدینہ راحت قلبو سینہ فیض گنجینہ باعث معتر پسینہ صاحب نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں وہیں نامِ افدس سن کر سستی و غفلت کے باعث درود شریف نہ پڑھنا نہ صرف عظیم سعادت سے محرومی کا باعث ہے بلکہ ہلاکت و بربادی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتا ہے حضرتِ سیدنا قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب آجاؤں ہم ممبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین اور جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا وہ بھی ارشاد فرمایا آمین پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ عز وآلہ کی رحمت سے دور ہو تو میں نے کہا آمین فَلَمَّا رَقَّيْتُ ثَانِيَتَ قَالَ بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ آمِین جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر ضرود نہ پڑھا وہ بھی اللہ عز وآلہ کی رحمت سے دور ہو تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ عز وآلہ کی رحمت سے دور ہو تو میں نے کہا آمین نہ اٹھ سکے قیامت تلک خدا کی قسم نہ اٹھ سکے قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ خوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یعنی ایسا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے جو میرا نام سنکہ درود نہ پڑھیں عربی میں اس بدعا سے مراد اظہار ناراضی ہوتا ہے حقیقتاً بدعا مراد نہیں ہوتی مطلب یہ کہ جو بلا محنت دس رحمتیں دس درجیں دس معافیہ حاصل نہ کریں بڑا بے وقوف ہے صلو علی الحبیق صل اللہ تعالی علی محمد شفاق قلوب میں ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے لئے قبر کھو دی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا صاحب نظر آیا لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھو دی وہاں بھی وہی خوفناک کالا صاحب موجود تھا تیسی جگہ قبر کھو دی وہی خوفناک کالا صاحب وہاں بھی موجود تھا آخر کا صاحب نے زبان سے پکار کر کہا تم جہاں بھی قبر کھو دوگے میں وہاں پہنچوں گا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے صاحب بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا توبو الاللہ استغفر اللہ صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے من ذکرتو عندہو فخطیع الصلاة علیہ خطیع طریق الجنہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتا ہی کی تو بے شک وہ جنہ